اور مجھے شرمنگی ہو رہی تھی کل سے جب پتہ لگا کہ ہولی بنانے پہ ہماری وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی کوئی آفیسر ہیں وہ بھی ایک لیڈی ہیں کوئی انہوں میں حکم کر دیا اب یار ان کو کوئی عقل نہیں ہے یہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ کبھی دیکھتے نہیں کہ ان پولیسیز کا اثر ایک تو پاکستان پہ بہت برا ہے ایک دنیا میں کیا لوگ سمجھیں گے کہ یہ اتنے احمق ہے ایک چھوٹی سی خوشی کو یہ برداشت نہیں کر سکتے اسلام حرکت خطرے میں ہوتا ہے ایک گھولی سے بھی خطرے بھی ہوتا ہے کوئی کرکٹ کھیل رہا ہو تو تب بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے تو یہ انہوں نے اپنے ہی مذہب کی بجائے سینٹیٹی کے اس کو اوبجیکٹ آف ایمیوزمنٹ بنا لیا ہے مطلب لوگ ہستے ہیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں لوگ بلکل ایسا یہ سر اور بہت تماشا لگا چاہے وہ ایک دن کا تھا کہ انہوں نے آج جو ہے اپنے اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا لیکن جو ایک مزاق اڑنا تھا جو ایمیوزمنٹ ہونی تھی وہ تو ہو گئی اس سے تو بچا نہیں جا سکتا اب شور مچانے کے اوپر انہوں نے واپس ضرور لے لیا ہے لیکن بارال انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کس طرح ہے مائنڈ سیٹ کتنا ہے تنگ نظر یعنی تنگ نظری کی بھی تو ایک ہاتھ دونی چاہیے نا ہمارے بعد سکس پرسنٹ ویسے بھی ہندو پاپولیشن ہے تو ہنڈیڈ این تھرٹی ملین میں یعنی پانچ ملین ہو جاتے ہیں وہ تو وہ کئی بچے یونیورسٹین میں پڑھتے ہیں وہ نہ بھی پڑھتے ہوں ان کے دوست کیا ان کو یہ حق نہیں ہے ایک چھوٹی سی خوشی منا لینے کا سر سکس پرسنٹ بھی نہیں رہ گیا ہوں گے سر سکس پرسنٹ سے بھی بہت کام رہ گیا ہوں گے ان کو پکڑ پکڑ کے ان کی بچیوں کو جس طرح سے کڈناپ کیا جاتا ہے اور کنورٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں شاید تو پرسنٹ ہی رہ گیا ہوں گے اب تو اور یہ ایک عورت ہو کہ اس اس لیڈی نے یہ پاس کیا ہے یعنی سوچا جاتا ہے کہ مرد ہی زیادہ ہوتے ہیں وہ تو سب کی لگتی ہے سردار نکلی ہے جس نے یہ قانون ایشو کیا ہوگا بعد میں اب موک میں چپیڑ نہیں پڑی جب اس کو ویڈراؤ کر لیا گیا ہے ایکچولی اس کو جس آفیس پہ وہ ہے اس کو ریموو کر دینا چاہیے شاید آپ نے کبھی نام سنو جس کے اوپر جنرل پرویز مشرف نے آپریشن بھی کیا تھا اور ایک وہ واحد کام ہے جس پہ میں جنرل پرویز مشرف کو بڑا اپریشیئیٹ ہمیشہ کرتی رہی کہ انہوں نے ایک اچھا گام کیا تھا لیکن خیر ان کو پوری طریقے سے اٹایا نہیں جا سکا اور وہاں کے لوگ بھی دو دن سے اتنا انگامہ انہوں نے کر رکھا ہے اور کیونکہ فیمل کی بات ہو رہی ہے خاتون کی بات پہلے ہوئی ہے تو یہاں ان کی خواتین جو بھار نکلی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ لوگ یعنی پاکستان کے لوگوں کو پولیس والوں کو کہتی تم لوگ سوسائیڈ بومرز کو بھول گئے ایک بھی آ گیا نا تو تم لوگوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اس قسم کی باتیں یہ مدرسے کے لوگ اور اس کے بعد کہتے ہیں پتہ نہیں ہم ایفی ٹی ایف میں کیوں چلے گا پتہ نہیں یہ کیا یہ کیا پکواس ہے یہ اتنی ایمبرسمنٹ مجھے یہاں ہوتی ہے لوگ بار بار جو مجھے ملتے ہیں نا پیچھان لیتے ہیں کل ہم تھے ایک شاپنگ مول میں تو ینگ من میٹ بھی تو وہ بھی کہتے تھے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا یہ حال تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ نہ ان کا کوئی فیوچر ہے نہ کس اور تو وہ یہاں لوگ درد کر رہے ہیں پاکستان کی بری حالت کا ہم یہ لانت بھری باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ وہ لی بھی جو ہے وہ نہیں منا سکتے لوگ تو یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک آئیڈیالوجی کی ایک ایمٹینیس ہولونیس نظر آتی ہے اس میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہے یعنی اسلامیک آئیڈیالوجی اسلامیک آئیڈنٹیٹی وہ کیا کانچ کی گڑی ہے کہ ذرا یہ کیا تو وہ ٹوٹ جائے گی مجھے کل سے میری ڈپریشن ہوئی لیکن پھر آج مجھے کسی نے کہا کہ سر وہ رول حکومت نے ریموو کر دیا تو مجھے تھوڑا اس کا نا وہ پھر چین آیا بالکل لیکن آخر امید تو نہیں تھی لیکن اچھا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ واپس لے لیا نوٹیفیکیشن اور تھوڑی سپیڈ دکھائیے کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم ایف سے بھی پیسے نہیں مل رہے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی کوئی پوچھ نہیں رہا ہے تو اس میں اگر اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو اور زیادہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگتا چلا جائے گا پاکستان تو ان کو تھوڑا سا سنبھل جانا چاہیے جی بلکل لیکن سر اگر ہم بات کریں اس وقت گورنمنٹ کی اور پاکستانی حالت ہے جس طریقے سے اکانومی کی تو آپ سے لوگ ملتے ہوں گے وہ کیا بات کرتے ہیں کیونکہ انڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو اکانومی ان کی کافی بہتر ہوئی ہے بلکہ نمبر فائف پہ وہ جا چکے ہیں اور اس میں بہت ہاتھ ظاہر ہے کہ ان کی گورنمنٹ کا ہے وہ کہا یہی جاتا ہے کہ گجراتی تو سر ہمارے ابھی بڑے کاروباری ہوتے ہیں جو کراچی میں اور کئی جگہ پہ تو وہی چیز جو ہے وہ پی ایم موڈی کے ساتھ بھی ہے سر یہ سیکھتے کیوں نہیں ہے کچھ بلکہ ہمارے گیسٹور آئے تھے وہ کہنے لگے کہ پاکستانی تھے انہوں نے کہا کہ اسٹیبنشمنٹ کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے جو وزٹ ہے موڈی جی کا اس کو دیکھیں اور سیکھیں کہ ہم کہاں پر غلط ہیں اور کیا ہمیں ہم کیا چیز صحیح کر سکتے ہیں یہ تو بڑا نیک انہوں نے وہ ایڈوائز دی ہے تو میں بھی ان کی اس ایڈوائز کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن وہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتے ہیں کہ ان کے ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہونا ہماری جو گورنمنٹ ہے نا حالانکہ شباز شریف is a bright man گاناں بھی گاہ لیتے ہیں کئی زبانیں جانتے ہیں لیکن جو آفس ہولڈ کر رہے ہیں وہاں کی مجبورییں کچھ اور ہیں تو اکل ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ بے وکوفوں حرکتیں ہی کرنی پڑتی ہیں ہمارے جو تھوڑے سے انفارم لوگ ہیں نا دنیا جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے خیر یہ فیصلہ تو بڑا اچھا ہے نا کہ انہوں نے واپس لے لی ہے وہ جو بین لگایا تھا ہولی کے اوپر بلکل لیکن سر آپ سر آپ انڈیا میں ہیں اور آپ کے گانے سے مجھے یاد آیا کہ آپ تو خود بھی بہت شوقین ہیں میوزک وغیرہ کہ کوئی کنسرٹ وغیرہ یا کوئی غزل کی محفیل ایسی کچھ اٹیڈ نہیں کی آپ نے دیکھیں میرے پاس چوئیس تو تھی کہ میں یہ چیزیں بھی کروں لیکن کیونکہ میرے پیغام کے لیے اتنے لوگ بیتاب ہیں مجھے مجھ سے بات کرنے کے لیے تو یہ ہوا ہے کہ ہر محفیل میں مجھے گانا گانا پڑا تو میں نے گانے سنائے پہلے میں نے لیکچر دیا دو گھنٹے اس کے بعد تین چار پانچ گانے بھی سنائے ہیں تو میں نے ہر طریقے سے انٹرٹین کیا ہے لیکن نیکس ٹائم آئی کام تو میں نے بتانے نہیں کہ میں آیا ہوں ورنہ مجھے تو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں ائرپورٹ پہ پہچان لیتے ہیں اب یہ کہتے ہوئے مجھے وہ تھوڑی سی خوشی تو بہت ہو رہی ہے کہ اس طرح آدمی اپنی تعریفی کر رہا ہے لیکن یہ فیکٹ ہے بٹ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب اتنے ان کی محبت ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں یار میں غزل کبھی پھر سن لوں گا ابھی تو یہ میرے پیغام کے لیے لوگ بیتاب ہیں تو میری یہ ڈیوٹی بنتی ہے تو ایسے میں جو ہے نا اپنے انٹریسٹ کو سائیڈ پہ رکھ کے جو لوگوں کا انٹریسٹ ہے اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں and i tell you اتنی good will ہے یہاں پہ اگر انہیں ذرا عقل آ جائے لیکن ایک اور بات بتا دوں ہندوستان نے جو فیصلہ کی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ انڈو پاک والا جو تھا نا ہائفن ڈیلیشنشپ انہوں نے کہا یہ ختم ہو گیا اب وہ اپنے آپ کو انڈیا پیسیفک describe کرتے ہیں یعنی ان کی ساری concentration پیسیفک اوشن پہ ہے اور دنیا کی طرف ہے پاکستان دوستی کرنا چاہے نہ کرنا چاہے they are not thinking in terms of پاکستان بنیادی بات یہ ہے یہ ایک بہت بڑا change میں نے دیکھا ہے یہ سن کے مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا کہ یار ہماری بلکل ہی چھٹی ہو گئی ہے انڈیا کے اس سوچ کے اندر وہ کہتے ہیں یار کیسے آپ سے آپ کے مطلق ہم کچھ بھی seriously سوچیں جب آپ کی حکومتیں اتنی وہ کیا کہتے ہیں بیکار ہیں establishment بہودہ قسم کے قانون برادہ دیتی ہے رول بنا دیتی ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں we are now india pacific we are no longer انڈیا ہائیفن پاک انڈو پاک والا ہائیفن ان کا ہم نے اپنی طرف سے ختم کر دیا تو یہ اگر سمجھ آ جائے پاکستان کو کہ india is no longer interested in پاکستان میرے خیال سے پاکستان کا زیادہ interest ہونا چاہیے انڈیا سے normal relations کرنے کا trade کرنے کا مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی trade کے اندر بھی وہاں پہ وہ گنڈا گردی ہے کہ دبائی کے ذریعے trade تو ہو رہی ہے پانچ گناہ زیادہ اس میں profit ہے تو عام consumer کے لیے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے لیکن جو middle hands ہیں ان کی مہجے مہجے ہیں یہی اگر واغہ اور اٹاری کا border کھل جائے اور یہ سندھ کا جو ہے تو وہ interest جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید بومبے میں بیٹھے ہوئے ہیں میگنٹس جو ہیں وہ اس میں خوش نہ ہو اب یہ ایک نئی theory میں نے سنی بلکل ایسا یہ سر کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر وہ proper طریقے سے trade ہونے دیں گے تو پھر یہ جو کھا کم آ رہے ہیں جن لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ جاتا ہے ان کو شاید وہ سب کچھ نہیں ملے گا لیکن سر ایک چیز اور اپنے شاید notice کی ہو آپ ہمیں بتا سکیں گے کہ بھارت میں جو public ہے وہ اپنے چاہے وہ journalist ہوں چاہے author ہوں یا artist ہوں singer ہوں ان سب کو بہت عزت دیتے ہیں بہت respect کے ساتھ ان سے ملا جاتا ہے سر اس میں سے ایک چیز بھی پاکستان میں نظر نہیں آتی نہ ہم اپنے artist کی عزت کرتے ہیں نہ سندھر کی کرتے ہیں نہ journalist کی کرتے ہیں نہ میڈیا کی ہر ایک ہے کوئی الٹا سیدھے نام ہم نے رکھے ہوتے ہیں اور سب کو ہم جو ہے نا وہ برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نفاست ان کے قریب سے کبھی نہیں گزری یہ چیزیں sensitive ہونے کی نشانی ہے نا کہ آپ art کے آپ artist کے آپ creative writer کے آپ poet کے جو کمال ہے اس کو آپ بہت value کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو وہ اس قسم کا جو extremism جو ہے اس کے اندر لوگ ہوتے لگاتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں ہاں جی وہ سنے کوئی Turkish کوئی serial ہے جو بس گھوڑے دڑانا اور وہ تلوار چلانے کے چکر میں یہ لگے پھرتے ہیں ہاں جی لگے پھرتے ہیں جی 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 مول دیا ہے یعنی یہ کسی کے اندر ہے جی 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 بالکل تو آج نے اچھا بھولا یار غالب اردو کے poet کل میں نے فوٹو لگائی استاد داغ وہ اس زمانے کے بادشاہ صور کے وہ تھے استاد تو کل ہم ڈیلی میں میں اور رکیس جی جب پھر رہے تھے تو ان کا جہاں پہ رہنے والا تھا نا ان کا وہ آگیا تو اسی میں نے پکچر اتاری ہے میں ابھی بھی دوں گا تو یہاں پہ تو ہم ترکمان گیٹ سے ڈیلی میں انٹر ہوئے اور شروع میں تو ساری دکانیں سارا لوکیلٹیز مسلمانوں کی ہیں مساجد ہیں ساتھ ہی ایک ہندو کی دکانیں شروع ہو جاتی ہیں پھر مندر ہیں پھر گردوارہ ہے یعنی صدیوں سے لوگ یہاں پہ مل جھول کے ہی رہ رہے ہیں اور اب یقین مانے پرانے لہور میں بھی اس طرح ہی تھا ایک جگہ پہ سارے روح ہوتے تھے وہ وہاں پہ اب ختم ہی ہو گیا ہے اور کوئی نفیس ذہن نہیں ہے میوزک کے ساتھ بیسے علاقے ہمارے سنگرز ہنگر جو ہے قابلیت کے ادبار سے تو چارے بہت ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے بٹ جب آپ کو پیٹرنائز ہی کوئی نہ کرے اور سٹیٹ ان سب چیزوں کو ممنوع قرار دے دے یا حرام قرار دے دے تو اس میں آپ اگر انجوائی بھی کر رہے ہیں تو گلٹی کانشنس بھی ساتھ ساتھ ہے کہ میں جو انجوائی کر رہا ہوں یہی ممنوع ہے تو یہ اس قسم کی پرسنیلٹی کو ڈسٹروئے کرنے کا جو ہے نا کمال وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی میں ایسے کہتا ہوں کل کل جوئے جوئے خوشی کل جوئے آئیڈیالوجی کوئی خوشی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ساتھ سیکھن سر کشمیر جانے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا کشمیر آپ جائیں گے میں چاہ رہی تھی کہ آپ ایک چکر کشمیر کا بھی لگانے ذرا دیکھیں تو کیا ظلم ڈھا رہا ہے بھارت وہاں پہ اور کتنی فوج لگی بھی اور یہ لوگ سنائے نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتے پاکستان میں تو ایسا لگتا ہے جو خبریں آتی ہیں اس کے حساب سے تو نیوز سن کر لگتا ہے بہت ہی وہاں پہ جو ہے مشکل حالات میں لوگ ہیں تو یہ اور بات ہے کہ یہ ہماری اپنی نیوز ہیں اور کتنی سچائی ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے لیکن اگر آپ چلے جاتے تو سر اچھا تھا تھوڑا وہاں کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں میں صرف وہاں گیا ہوں جاں مجھے لوگوں نے بھلایا ہے میں خود اپنے مرضی سے کہیں نہیں گیا تو اگر کشمیر سے کوئی سیریس ہوتی انویٹیشن تو میں چلا بھی جاتا لیکن وہاں سے انویٹیشن کوئی نہیں آئی تو اس لیے ورنہ ہر جگہ آپ مجھے آتی ہے انویٹیشن اور وہ آنے جانے کا ٹکٹ بھی وہی لوگ دیتے ہیں ہوتیل میں رہنا ہو یا کسی کے گھر رہنا ہو یہ بھی وہی کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس تو صرف ہائی کین اونلی شیئر می ریسرچ اور می آئیڈیاز پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں پروفیسروں کے پاس کہاں پیسے ہوتے ہیں تو کشمیر سے اگر کوئی دعوت آتی جیسے تو میں ضرور سر ابھی تو آپ وہاں پر ہیں نا سر میرے دوست ہیں وہاں پر کشمیر میں انڈین کشمیر میں اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ کو انویٹیشن بھیجیں اور اس کے بعد جو بھی سارا ہوتا ہے ساری فیسلیٹیز وہ بھی آپ کو پروائیٹ کریں تو میں چاری تھی کہ چاہے دو دن کے لیے سہی لیکن آپ ایک بار کشمیر بھی ہوتے ہیں تو بہت اچھا تھا بڑی خوشی سے جانے کو تیار ہوں کیونکہ میری باپشی کا ٹکٹ تو ہم نے نہیں نہ لیا ابھی تک وہ تو تین چار دن آگے پیچھے ہو ہی سکتا ہے تو ایک انویٹیشن آ جائے اور تو میں بڑی خوشی سے جاؤں گا کشمیر مجھے بہت شوق ہے شاید وہ ہماری طرح وہ لڑکی ہے شائلہ خان اس نے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کونسی ایک وش کہاں آپ انڈیا میں جانا چاہتے ہیں تو میں نے کشمیر ہی کہا تھا لیکن انویٹیشن کے بغیر میں کہیں نہیں جا رہا ہے نہیں سر میری دوست ہیں یانا میر میں نام بھی بتا دیتی ہوں میں یانا کو آج ہی کال کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ وہ انویٹیشن بھیج سکتی ہیں تو وہ یقیناً آپ کو انویٹیشن مل جائے گا اور آپ ضرور جائیے چاہے ایک دن کے لیے یا دو دن کے لیے لیکن آپ کا آپ وہاں جائیں گے اور اس کے بعد جو آپ حالات بتائیں گے تو وہ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہوں گے خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے جو ہم اپنی طرف سے ایک نقشہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہر باقتہ میں نے یہاں پہ تو نقشہ دیکھ لی ہے ہر آفیس کے اندر مسلمان کام کرتے ہیں آج میں گیا ہوا تھا اردو بورڈ جو ہے اردو ترقی وہ اردو ترقی انجمن اور وہاں پہ ہیں اتھر فاروقی صاحب جو بہت بڑے خود آہ پلے رائٹ ہیں افسانہ نگار ہیں وہاں پہ اور بھی بڑے بڑے رائٹر آگئے تو ہم نے سارا ہی آفٹرنون ان کے ساتھ گزاری بڑی مزے کی باتیں ہوتے رہی ہیں اور وہ ہی دیلی کا یہاں کا جو کلچر ہے مسلمانوں کا ہندووں کا ملا ہوا بڑا وہ نفیس قسم کا ہے رفنس نہیں ہے اس کے اندر عدب عداب بہت زیادہ ہے تو مرا ساری آفٹرنون وہاں پہ گزری ہے آئی ڈونٹ تینگ جو فالو آن فیس بک میں ہر چیز فیس بک پہ لگا دیتا ہوں سر میں کہا رہی ہوں بالکل فیس بک پہ آپ نے ساتھ ہے میں نے دیکھا ہے اب بلکہ آپ نے انڈین موبائل نمبر بھی دے رکھا ہے وہاں پہ لیکن میں امیشہ آپ کے اسی نمبر پہ کونٹائک کرتی ہوں مگر لیکن بالکل دیکھتی ہوں سر میں آہ تو سر ابھی آپ کتنے دن ابھی آپ کو کتنا کتنا ٹائم ہو گیا ہے مہارت میں کتنے دن ہو گیا ہے دیکھیں سات مہی کو آیا تھا تو آج کیا ہو گئی ہے آج ہو گئی ہے تو کل میں جا رہا ہوں نا بینگلور اور اٹھائیس کو میں جا رہا ہوں ہیدر آباد دکن ہیدر آباد دکن کے بعد پھر گوہ جانا ہے تو یہ میرا سارا چار دن وہاں دو دن وہاں شاید دو تین دن وہاں ایک ہفتہ ایڈ کر لیں آپ ہاں اس مہینے کے آخر تک تو یہ تین شہر ہو جائیں گے بعد میں اگر یہ کشمیر جانا ہو یا کہیں جانا ہو تو وہ ایڈ ہو سکتا ہے میں سات سے لے کے دس گیارہ بارہ جولائی تک واپس آ جاؤں گا سٹوک ہوں ڈیپینڈنگ اگر کوئی ایسی انویٹیشن نہیں ہے تو پھر ساؤتھ انڈیا سے ہوتے ہوئے ممبئی کے ذریعے میں واپس آ جاؤں گا سات آٹھ جولائی کے قریب ایسے اے میں نے سوچا ہوا بلکل ٹھیک سر میں آج ہی بلکہ آپ کے شو کے فوراں بادی میں یانا سے بات کرتی ہوں اور بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ آپ سے زیادہ بہتر کوئی بتا نہیں پائے گا کہ کشمیر کا حال کیا ہے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ذرا ان کی بھی آنکھیں کھلیں کہ کس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور کس قسم کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں خامہ خائی میں اور اسی وجہ سے جو ہے سارے ایک ٹینشن جو ہے وہ بنی ہوئے دونوں کنٹریز کے بیچے میں یہ پاکستان کی وجہ سے جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ ہمیشہ ان کے لیے مصیبت ہم بنتے ہیں اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے مصیبت بھی ہم کھڑا کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹیررزم ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے پولیس انکوائری شروع ہوتی ہے تو وہ کسی پہ تو شک کرتے ہی ہوں گے نا تو یہ سارا ظلم جو یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا رول میں سنٹرل سمجھتا ہوں اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلق اچھے ہو جائیں تو آئی ٹیل یو یہاں پہ جو ٹینشن اب کبھی کبھی رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بہت کامیاب لوگ ہیں یار